بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائید رحم والا ہے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اپنی زندگی میں ایسے بہت سارے مواقع عطا فرماتا ہے جس کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو بخش دے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عذاب الہی کا متحق نہیں بنانا چاہتا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر اپنا خاص کرم فرمایا ہے اور امت محمدیہ کو ایسے بہت سارے مہینے اور ایسی بہت ساری راتی عطا فرمائی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بے شمار گناہگار لوگوں کو جہنم سے عزادی عطا فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی بابرکت اور رحمت باری رات یعنی شبہ برات کے بارے میں بدانے والے ہیں اور شبہ برات کی حقیقت کیا ہے اور اس ایک رات کے اندر کتنے گناہگار لوگوں کو جہنم سے عزاد کیا جاتا ہے اور شبہ برات کی رات کو لوگوں کے نامہ اعمال کو کیوں تبدیل کیا جاتا ہے اس رات کے اندر انسانی زندگی اور موت میں کون کون سے اہم فیصلے کیا جاتے ہیں وہ کون سے اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور بد نصیب لوگ ہیں جن کی اس رات کے اندر بھی بخش نہیں کی جاتی ناظرین ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین پندرویں شبان المبارک کی رات کو شبہ برات کہا جاتا ہے اور برات کا مہنی بری ہونا ججات حاصل کرنا کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنے رب کو رازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے اپنے گناہگار لوگوں کو جہنم سے بری کر دیتا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان فرماتے ہیں کہ لیرات القدر کی رات کے بعد شبان کی پندروی رات سب سے افضل اور برکت والی رات ہے شبان برات ایک ایسی مقدس رات ہے اس رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے عید کا دن مقرر کیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین پر رہنے والے انسانوں کے لیے دو عیدے مقرر فرمائی ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ آسمان والوں کے لیے یعنی فرشتوں کے لیے دو عیدے مقرر فرمائی ہیں ایک شبان برات کی رات اور دوسری لیلت القدر کی رات ناظرین شب براد کی شان کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے اور قسم ہے اس روشن کتاب کی بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا بے شک ہم در سنانے والے ہیں اور اس میں باند دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ناظرین اس آیت کے بعد مفسرین لکھتے ہیں کہ اس رات سے مراد ہے لیلت القدر کی رات یا شب براد کی رات اور حضرت اقریمہ رضی اللہ عنہ اور بہت سے مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ لیلت القدر کی رات سے مراد شب براد کی رات ہے ناظرین شب براد کی رات وہ مبارک رات ہے جس میں انسانی زندگی کے بارے میں اہم فیصلے کیے جاتے ہیں اور اس رات کے اندر ایک لسٹ تیار کی جاتی ہے جس کے اندر ان تمام لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں جو اس سال میں زندہ رہنے والے ہیں اور جو اس سال میں مرنے والے ہوں گے اور جو لوگ اس سال میں حج کریں گے اس کی بھی لسٹ تیار کی جاتی ہے دادرین شب وراد میں تیار ہونے والی اس لسٹ میں جو جو بھی حکم لکھ دیا جاتا ہے اس میں ذرہ برابر بھی کبھی پیشی نہیں ہوگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتی ہو کہ شبان کی پندرہویں شب میں کیا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال جو لوگ پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب لکھ دیا جاتے ہیں اور آئندہ سال میں جتنے لوگ مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیا جاتے ہیں اور اس رات کے اندر لوگوں کے پورے سال کے نامہ امال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات میں لوگوں کا رسک لکھ دیا جاتا ہے حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شبان کی پندرہویں رات کو اللہ تعالی مرک الموت کو ایک لسٹ عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس لسٹ نے جتنے بھی نام ہے ان کو آئندہ سال میں مقرر وقت پر ان کی روحیں قبض کر لی جائیں ناظرین شب برات ایک ایسی رات ہے اس میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنی دنیا میں مگل ہوتے ہیں اللہ تعالی کو بھول کر اپنے دن رات گناہوں کے اندر گزار رہے ہوتے ہیں اور کوئی شخص مال و دولت کو جمع کرنے میں لگا رہتا ہے اور کوئی شخص دنیا کو جمع کرنے اور خوبصورت گھر بنانے کے چکر میں لگا رہتا ہے لیکن یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ ان کے نام مردہ لسٹ میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شبان سے دوسرے شبان تک زندگی ختم ہونے کا وقت شب برات کو لکھ دیا جاتا ہے اور انسان شادی بیا کرتا ہے بچے پیدا کرتا ہے جبکہ اس کا نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہوتا ہے ناظرین شب برات کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گار لوگوں کو اس رات کے صدقے بخش دیتا ہے جیسا کہ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہوں بیان فرماتی ہے کہ ایک رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے نکلی تو میں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت الہقی میں موجود ہیں تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کو خوف ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے میں نے کہا مجھے لگا کہ آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق شب برات کی رات کو آسمان پر جلوہ فروز ہوں گے اور قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پندرمی شبان المبارک رات کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرتے ہیں اور بغض رکھتے ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک رکھنے والے ہیں اور کی نہ رکھنے والے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شبان کی پندرمی رات کو اعلان فرماتا ہے کہ کوئی مغفرت لینے والا ہے میں اس کو بخش دوں اور ہے کوئی جو مجھ سے معافی مانگنے والا ہے میں اسے عطا کروں اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے گا وہ ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرق شخص کے حضرت علی سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شبان کی پندرمی رات آتی ہے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روضہ رکھو کیونکہ غروبِ آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت دنیا و آسمان پر نازل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں ہے کوئی رزق لینے والا میں اس کو رزق عطا کروں یہ اعلان صبح ہونے تک ہوتا رہتا ہے ناظرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے علاوہ شبان میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے اور شبان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت زیادہ کیا کرتے تھے اور صحابہ اکرام کو اس کی ترقیب دیا کرتے تھے لیکن افسوس آج کے دور میں مسلمان اس رات کو آتش بازی اور شوبدہ بازی کے اندر گزار دیتے ہیں اور جس رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے ازادی عطا فرماتا ہے اس رات کے اندر لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں بشغور ہو جاتے ہیں اور اس طرح یہ بدبخت لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم اور اس کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شبال المبارک کے مقدس مہینے کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم